موسیقی جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی لیکن جی آپ تمام لوگ کے خیریت سے ٹھیک 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 اچھی ہوں گے آپ کی دعاوں سے بے شرف اس پاک ذات کے قرم سے یہاں سب جگہ سے خیریت ہے بہت زیادہ میسیجز اور کمنٹس اور حمد بھائی کے حوالے سے چکہ کے حوالے سے ہانا تیمہ بتا چکا تھا ہفتے کو انشاءاللہ شام سات بجے لوگی پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گا تو پہلے بدھرات گیالہ بجے تھا تو اسی لیے کیا ہے ہفتے کی شام سات بجے کیونکہ ورلڈ کپ سٹارٹ ہے تو یہ نہ ہوکے پھر نہ چل سکے موسیقی پریشان ہے ہمی بھی ورلڈ کے وغیر ہفتے کی شام سات بجے انشاءاللہ ہفتے کی شام سات بجے آپ دیکھ سکے پہ جو آپ میں ایس ایس ڈی شیئر کی ہے صحیح اس میں ہی تو باتیں ہیں جنہوں نے تھوڑا سا پریشان کیا جس میں سے ایک نوٹ کیجئے گا تیسری دفعہ ہم باہر آئیں باہر نہیں آئے نا ایک باہر ہے ہم گیٹ یہ نا دادا باہر کب گئے باہر ہے ہم یہ کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہم تیسری دفعہ باہر آئے ہیں اچھا میں نے اٹیمپ تو بہت کیے تھے ان کو باہر لے کے جانے کیا ہر طرح سے کبھی پکڑ کر کبھی ہاتھ پکڑ کر کبھی سمجھا کر لیکن نا اس باؤنڈری سے باہر ایک بار بھی نہیں گئے تھے اب یہ جو کہہ رہے کہ ہم تین بار باہر جا چکے ہیں اس کا کیا مطلب تین بار تو ہم گئے تھے پہلے باہر یہاں سے اس سے پہلے یہ ہمارا فورت اٹیمپ ہے جی اس سے پہلے سمجھ بھائی تو نہیں تھے میں تین بار پہلے جا چکا ہوں یہاں سے تو یہ بات یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تین بار جا چکے ہو پہلے یہ باری بات ہے کہ آپ نے نوک کی میں نہیں نوک رسول ہے جس پر میں پروگرام میں جی بہت کچھ ایسا ہے جو میں نے اس سے پہلے کہا آپ سے بات ہوگی بہت بات ہوگی اس پر لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تین بار ہم باہر جا چکے ہیں حالانکہ نہیں گئے تھے یہ تو شاید ہمارا دوسرا ٹیمپ تھا ان کو لے کے جانے کا اور باہر نہیں گئے تھے حاصل میں یہ گیٹ ہے جسا گیٹ کیا گیٹ تو رہا نہیں اینٹری ہے جگہ کی اس اینٹری کے ساتھ جھاڑیوں کے اندھے چھپا کے نا جیسے وہ بناوا تھا پندال کہلیں اس کو جادو کا نقش کہلیں مطلب باپو نظر بھی نہیں آتا اتنی سی جگہ تھی چلنے کی اور وہ ہی بناوا تھا وہ اس کو انہوں نے ایک بار بھی کروس نہیں کیا تھا اور یہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے تھے کہ تین بار ہم جا چکے ہیں باہر اب پھر میں بڑی کوشش کر کے ان کو لے کے جاتا ہوں باہر تو چلو باہر چلو ایک تو ان کی جو ہنسی تھی جیسے تنزیہ ہنسی نہیں ہوتی یہ کوئی آپ کی بات پر بلا وجہ نوٹ دیلے گا بسم اللہ ب школsten میں کہہ رہاں گا کانٹوں میں پاؤں پھسا ہوا ہے اور کھیچ رہے ہیں اپنے پاؤں کو حالانکہ کوئی اتنے سٹرونگ نہیں ہے درد تو ہوتا ہی ہے اس کی چیزی بھی تر سٹرونگ نہیں ہے نورمال سے ہمارے دو فکتا ہے ہمارے اچھی تیسی روبر میں تو ہماری اسمیت آپ کو اپنے درد محسوس ہوتا تھے اس کو تو پیارے میں کچھ جانے چاہیے تھے اچھا ایسا لگ رہا تھا یہ پاؤں سن ہوا ہے جس میں نہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے دو تین بار میں نے بتا نہیں اسیسری میں آپ سے شیپ کیا یا نہیں کیا لیکن پروگرام میں تو ہے کہ کانٹوں میں ان کا پاؤں ہے اور اپنے پاؤں کو کھیچھ رہے ہیں میں کاملان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ چھڑوایا اور ان کو دردی نہیں ہو رہا اور کانٹے گھوسے ہیں اور چل رہے ہیں اسی کانٹوں کے اوپر ہی پیچھے پڑے ہوئی تو میں مستحسن نیچے دیکھے چل رہا تھا کیونکہ میرے اس پرادمی آپ کی راچے ہی رکھا تھا یہ ہے نا پہلے انہوں نے نیچے کمرے میں لے ہیں اس کماری کی جو تصویر کماری کی ہے اور اس کماری کی ہے اس کی بھی تصویر ہے اس کے باہر یہ کھڑے ہو گئے ہیں چنگاڑڑ ان کے سر پر بھوم لیں ان کو کوئی پرواہ لیں پھر ان کو اوپر جانے کا جسے دورا نہیں پڑ جاتا حالانکہ ہم سادھ بڑا احتیاط کر کے جاتے اور یہ اکیدے جو ہیں نا جانے کی کوشش کر رہے ہیں اوپر زور ان کا کمران بھائی پر تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے ایک ٹائم پر جیسے آپ نے مجھے کہا کہ جانے دیں بات یہ ہے کہ ابھی نا جو سمجھ گئے ہیں اس طرح کی کیفیت میں آ جاتے ہیں نا وہ ایک خوراٹ بیل بن جاتے ہیں مشتاق سے میں مل کے آیا ہوں نا ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اور وہ جو چیک کر رہے ہیں مطلب مشتاق جو پہلی منزل سے جمپ مار رہا ہے کچھ گوش کھا رہا ہے سن شےрам و کابون ہی کر پارے اب ہا کامرانوں کی کی ساعت آپ کو ح LANی النکی ساعت اگر آپ نے میں خود سcias کی نمیشن کرنا мыvousر میں ساعت tiga اس کے لئے دے رہا ہمارے دیکھنا چاہتا ہے اور ان لوگتے لگتا ہے کہ یہ ایک کچھ سیکھ سیکھ رہا ہے ادھر آپ نے کہا جاتا ہے کہ شیراس میں آپ سمجھتی ہی ہیں کیونکہ آپ کو تجھے براہ بہت سعادہ ہے آپ ہر چیز سمجھ رہے تھے آپ کو ہر چیز سمجھ رہے تھے تو ہمیں آپ کی آنکھوں سے سمجھنا پڑھا تھا پھر میں سمجھنایا تھا پھر میں لگتا تھا کہ یہ کیا چلتا ہے تو ہمارا سمجھ ہی نہیں ہیں وہی نا کیا سمد میں اس طرح کشکے تھے ہی سمد ہی پولائیٹ بنگا یا یہ مطبعہ سمد میں ایسا کل نہیں سکتے آپ ان کے ہاتھ پر کامرا دوں وہ پھیکیں کامران بھائی کو بھیجوں وہ پھیکیں اکیئے بندے کو کچھ کر دیں جو اللہ نے کیا آپ یہ معاف کرے کیا 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 توبہ یا توبہ بہر حال یہ دیکھیں چلو اس آگ ساٹھ جائے یہ حال چلوڑی دیکھیں کامران بھائی نہیں ایک انسان کوشش نہیں کرتا پھر کسی طرح بھی آپ کو بہانے سے لے چلے جیسے کیا ہوتا ہے کہ اکسر آپ نوٹ کرتے ہیں بکریت کا بچہ بن کے آجاتے ہیں خربوش بن کے آجاتے ہیں وہ بن کے آجاتے ہیں سامنے جو آپ کہنے کا مزوری ہوتی ہے اگر کو کھوٹر بن کے آجاتے ہیں سامنے جا کہا تو میں بھی جانا وہ ٹیڈی شیڈی آجا تو میں بھی دیکھنے سے آجاتے ہیں چھوٹے ہیں پیانے بڑھی آجاتے ہیں سترام نے کیا اینا ایسا سترام جی گئی گھنبا ووٹ پر فارم ہاؤس بجی وہ ڈڑکا اس کو خربوش ملا تھا پانی دال رہا تھا خصنوں پر اپنی سفید رنگا خربوش نظر آیا اس کو اس کے پیچھے بھاگا جیسے اس کو پکڑے رہا اس کے بعد اس کو یاد دیں کیا ایک دن چھے گندوں میں خانہ کانا جاتا تا سبح کھڑے رکھ کے سامنے ایسا تو رات تک بھی نہیں کڑا بھر گا اور چودہ سال کے بعد اس کے بعد ادرہ سال کے بچے سال کے بعد اس کے بعد اس کو حاندان کیکنے کیا یاد ہے نا آپ کو ہاں مجھے چند ہیں یڈی ڈیو؟ اے چناب میں اسے چھوکی ہوا چھوکی ہوں گھرد چاکٹی میکب پا جائے میں کہہ رہا ہوں باہر شروع ڈیو باہر شروع چھوکی ہوں میں کہہ رہا ہوں ہس کون رہے ہو کہ کیا ہوگی کون ہس رہا ہے اب اسی طرح میں کہتا کہ بودانہ خاص دار گھرد وہ مجھم یا کے امید ہے یہ جای رہا ہوں کہ میکب پاکٹ ہے یہ روک روک چینا ہوں گے اس کو میں بدلتے میں دیکھا تھا وہ ایک طرف سر کہہ رہا تھا مجھے اور ایک طرف مجھ پر ہی حملہ کر رہا تھا الٹے جواب دے رہا تھا اللہ بچائے اسی سیچویشن سے بڑی بیبسی کی کیفیت ہوتی ہے ایک طرف آپ اس کو تقلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتے گھرنا ہے آپ کا آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ میں اس کو نہیں معا رہا ہے میں اس کو تقلیف نہیں دے رہا ایک طرف جو ہے آپ نے اس کو کنٹروڑ بھی رکھنا ہے ہم جزباتی نہیں ہونا حسانی چاہتے ہیں موسیقی موسیقی